اسلام علیکم میں ہوں زکیہ اور آپ دیکھنے کوکنگ سیکریٹ بھی زکیہ آج ہم آپ کو بکرائید کے حوالے سے بہت سارے ٹپس این ٹرکس دینے آئے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ اس کے لیے میرے پاس ہے ایک بول میں ادرک اور ایک بول میں لیسن آپ جتنا چاہے لیں بس کونٹیٹی میں نے ایک وال لکھی ہے آپ چاہیں تو ادرک کی کونٹیٹی تھوڑا سا کم کر دیں اس کو میں نے اچھے سے پیل آف کر کے اس کو دھوکے اچھے سے سوکھے کا پیسٹ اس کو خوشک کر لیا ہے ہوا کے نیچے لگ بھاک آدھا سے ایک گھنٹہ تک ہم نے اسے خوشک کر لینا لیسن اور ادرک دونوں کو بلکل بھی پانی نہیں رہنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم جار لیں گے جار کو بھی اچھے سے پانی مگر پوچھ لیں گے سب سے پہلے میں اس میں پیسوں گے لیسن کیونکہ دونوں کو پیسنے کا ٹائم الگ ہوتا ہے ادرک تھوڑا زیادہ ٹائم لیتا ہے لیسن کم لیتا ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹو ٹی سپون نمک اور تیل اس سے ہمارے جو ادرک کا پریزرویشن ٹائم ہے وہ بڑھے گا اور زیادہ ٹائم تک وہ محفوظ رہے گا اس کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اس کے بعد میں اس کو ایک برطن میں نکال لوں گے یہ بالکل سموتھ فائن پیسٹ ہے بس آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کا برطن ہاتھ چمت ساری چیزیں دم خوش ہونا چاہیے پانی کی ایک بوند بھی نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے اس کو ہم خالی کر لیں گے آپ چاہے تو اس کو ایک الگ الگ رکھیں ادرک اور لیسن کو چاہے تو ساتھ میں رکھیں میں ساتھ میں رکھوں گے اس کو اس کے بعد اسی طرح سے ہم ادرک کو بھی گرائنڈ کر لیں گے بس آپ کو اس بات کا دھیان دینا ہے کہ جتنا آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے بس پانی کی جگہ آپ نے تیل ڈالنا ہے تیل ڈال کر آپ نے پیسنا ہے جتنا بھی آپ کو ضرورت لگتی ہے یہ ہم نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے اب میں اس کو ایک برطن میں ڈال لیں برطن میرا سوکھا ہے خوشک ہے میں اس کو خالی کر دوں گی پورا جار کو میں اس کو مکس کر دوں گی آپ چاہے تو اسے الگ الگ بھی رکھ سکتی ہیں لیکن میں ساتھ میں ہی اس کا استعمال کرتی ہوں اس لئے میں اس کو ساتھ میں رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے مکس کر لیا اب میں اس میں بہت گرم گرم تیل ڈال رہی ہوں اس سے ادرک لیسن خراب نہیں ہوتا ہے اس بات کا آپ نے خیال لگنا ہے کہ آپ نے ایک دم گرم خالتا ہوا تیل ڈالنا ہے تو اس لئے آپ نے اس کو ڈبے میں ابھی نہیں ڈالنا ہے آپ نے ایک سٹیل یا کوئی بھی بھگونے وغیرہ میں رکھ کے تیل ڈال کے اس کو اچھے سے فوراں چلا دیں تاکہ جو تیل ہے وہ ہر طرف اچھے سے پہنچ جائے اس کے بعد ہم اس کو رکھیں گے ڈبے میں یہ آپ اس طرح سے اگر بنائیں گے اور میرے طریقے پر بنائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سال تک وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اس کے بعد ہم اس کو ایک ایر ٹائٹ ڈبے میں رکھ دیں گے جو ریفریجریٹر سیف ہو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس اسے سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اپنی رائے کا اظہار کریں آپ کی رائے کی ہمارے لئے بہت اہمیت ہے تو پلیس اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو چکا ہے ریڈیا میں اس کو بند کر کے ایک طرف رکھ دیتی ہوں اور میں آتی ہوں اپنے دوسری چیز کی طرف یہ آپ نے اب فریچ میں رکھ دینا ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں مرانے چاہ رہی ہوں چیلی پیسٹ چیلی پیسٹ ہم بنا کے رکھ لیتے ہیں تو بہت آسانی ہوتی ہے جھٹ پٹ کھانے فرن بن جاتے ہیں کیونکہ پیسٹیں پاسنے میں بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو میں کیا کٹی ہوں چیلی کا پیسٹ بھی بنا کے رکھ لیتی ہوں اور ساتھ میں برستہ بھی تو مجھے کھانا بنانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے تو یہ جو گرین چیلی ہے اس کو میں نے اچھے سے دھوکی خوشک کر لیا تھا اس میں میں نمک ڈال رہی ہوں اور آئل ڈال رہی ہوں بلکل ادرک لیسوں کی طرح ہی مجھے اسے پیسٹا ہے نمک سے بھی جو پریزیفیشن ٹائم ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اچھا رہتا ہے خراد نہیں ہوتا ہے کوئی سمیل نہیں آتی نمک سے ٹھیک ہے اس طرح سے بھی آپ سیف کر سکتے ہیں اور آپ دوسرے میرہ تھرٹ بھی ہے وینیگر والا آپ چاہے تو وینیگر ڈال کے پیسے ہیں اسے بھی سیف رہتا ہے اس کے بعد ہم اس میں بھی گرم گرم تیل ڈال دیں گے خالتا ہوا اور اس کو فٹا فٹ چلا کے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو ایک ڈبے میں ڈال دوں گے یہ آرام سے چل جاتی ہے کافی لانگ ٹائم تک بلکل بھی خراب نہیں ہوتی نہ ہی اس کا کلر چینج ہوتا ہے آئل ڈالنے کی وجہ سے اس میں کچھ بھی فرق نہیں آتا ہے اب میں بنانے چاہ رہی ہوں پپیتے کی پیوری جو کی بگرائید میں ہمیں بہت زیادہ کام آتی ہے جو پپیتہ ہے اس میں جو انزائم ہوتا ہے وہ ہمارے جو میٹس ہوتے ہیں جو بہت سخت ہوتے ہیں ان کو ٹینڈر کرتا ہے ان کے جو کلیجن ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے جس کی وجہ سے میٹ مسٹ ہوتا ہے ہمارے جو سٹکز ہوتے ہیں کباب ہوتے ہیں بہت سافٹ بنتے ہیں تو ہم اس کو پہلے واش کر لیں گے اور ہم اس کو چھلکے کے ساتھ ہی الاقرائید کرنا ہے چھلکے اس کا نہیں نکالنا ہے کیونکہ شبائیس پر انزائم ہوتا ہے وہ چھلکے میں ہی ہوتا ہے اور وہیں ٹینڈر کا کام کرتا ہے تو ہم اس چھلکے کے ساتھ اس کو گرائید کر لیں گے گرائید کرنے کے ٹائم مگر آپ کو تھوڑے سے پانی کی ضبورت پڑتی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیں ٹھیک ہے یہ اچھے سے پیوری بن چکی ہے میں اس کو دبے میں رکھ کے اس کو بھی بند کر کے رکھ دوں گے اور یہ بھی بلکل خراب نہیں ہوتا چاہے تو آپ اسے فریزر میں آئیس کیوب کی طرح بھی جمع سکتی ہیں تو یہ میرے پاس ہے ایک چوکلیٹ کا مولڈ چوکلیٹ کی مولڈ میں بھی آپ جمع سکتی ہیں یا آئیس کیوب لے لیں اس میں ہم اس طرح سے اس کو ڈال دیں گے اور اس کو فریزر میں رکھ دیں گے یہ لگ بگ ایک گھنٹہ لیتا ہے گھنٹے میں اچھے سے سیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ اس کو نکال کر کوئی پولیتھن وغرہ میں ڈال سکتی ہیں اس سے وہ سپیس بھی کم لے گا اور کافی لانگ ٹائم تک چلے گا بس آپ نے جب بھی گوشت اگر بنانا ہے آپ نے دو کیوبز نکالنے ہیں اس طرح سے کوئی بھی جتنا بھی آپ کو ضرورت ہو نکالنے ہیں اس کو یوز کرنا ہے یہ بہت ہی آسان ہے تو آپ چاہیں تو اس طرح سے استعمال کریں یا تو چاہیں تو ڈبے میں ڈبے والا جو ہے وہ کافی لانگ ٹائم تک نہیں چل پاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری تینوں چیز ریڈی ہو چکی ہے بکرہیت کی تیاری میری کمپلیٹ ہو چکی ہے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بریانی کے مسالی کی ریسپی دینے والی ہوں اپنا بہت زیادہ کیا لگیں پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ